اسلام علیکم قائز ویلکم بیک ٹو اینار ویلوگ ویلوگ دیکھنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں روزہ میں نے افطار کر لیا تھا شام کے ٹائم میں جو ہے نا انڈے پلٹانے کے لیے آتا ہوں اور جو ہے نا مجھے جیسے ہی میں نے ہیچری کھولی ہے یہ اپنی انکیو بیٹر تو جو ہے مجھے چوزے کی چونچو کرنے کی وعد آئی ہے اور میں نے انڈے پلٹانے کے لیے بسیلی کھولی تھی اور یہ دیکھیں اس انڈے کو میں پلٹایا ہے اور اس کے اوپر دیکھیں پپنگ ہوئی ہے تو امید تو ہے سبا تک اس میں سے جو ہے نا وہ چوزا نکل آئے گا آپ کو پتہ نہیں آئی ہے کہ نہیں ابھی ہلکی سی بات آئی تھی ظاور ایک منٹ چھپ کرو دیکھیں ہم سننے کے دیکھتے ہیں کہ بات آتی اس میں سے آپ کو پتہ نہیں یہ کیمرے میں آرہی ہے کہ نہیں آرہی لیکن ہلکی لکی بات چونچون کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے صبح ہم روضہ رکھنے کے لیے اٹھیں اور اس میں سے چوزا نکل چکا ہو یا ہم دپہر کو آکا دیکھیں تو اس میں سے جو ہے نا چوزے نکل چکے ہو بات یہ ہے کہ دن جو ہے وہ پورے ہو چکے ہیں اس کے اوپر 25 ڈیٹا ہے اور کل جو ہے وہ 20 اس کے اوپر 5 ڈیٹا ہے آج 25 ہے 20 دن ہو چکے ہیں اکیس ماں دن ہے کل اور اکیس بائیس دنوں میں چوزے نکل آتے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کل ہمیں کوئی گوڈ نیوز مل جائے اس میں سے چوزے نکلیں گے ایکز میں سے ایک میں سے چوزے لکھے آئیے ایک میں سے چوزے نکلیں گے واو واو ہاں نا ایک میں سے چوزے نکلیں گے ابھی مجھے اور کسی انڈے میں سے جو ہے نا وہ پپنگ والا نظر نہیں آرہا صرف ایک انڈے میں نظر آیا دیکھتے ہیں کتنے ایکز جو ہیں جو ایکز ہیں وہ فائیو ڈیٹ کے ہیں اور اگر ہیچ ہوئنے ہوئے تو کل ہیچ دو نیکس ٹو ٹری ڈیز میں جو ہے نا یہ سارے ہیچ ہو جائیں گے تقریباً جو سیونٹی پرسنٹ ایکز جو ہے نا وہ فائیو ڈیٹ کے ہیں اس کے اندر تو گائیس صبح سہری ٹائم جو ہے نا میں نے آیا دیا دیکھا تھا پپنگ زیادہ ہوئی بھی تھی لیکن اندر کچوزہ بھی نہیں نکلا تھا ابھی میرے اندر سے چوزہ کی وعدیں آ رہی ہیں تو آپ اور میں مل کے دیکھتے ہیں میں نے بھی تک نہیں دیکھا کہ اندر کے کیا صورتحال ہے ماشاءاللہ دو چوزہ نکلے ہوئے ہیں یہ تو اور ابھی یہ ڈرائے نہیں ہوئے ہیں ابھی یہ گیلیں ہیں تو اس کا ملہب یہ تھوڑی دیر پہلی جو ہے نا وہ نکلے ہیں ایک تو ان کے انڈوں کے چھلکے اٹھا آگئے ہیں ہم ذرا سائیڈ پہ کر دیتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہے کس کے یہ ہے جی ہمارے بلو باف کے چوزے ہیں انڈوں کے اوپر لکھے ہونے کا فائدہ چیک کریں آپ ہمارے سے اب مکس نہیں ہوں گے ہمارے بلو باف کے چوزے نکلے ہیں جو بلو اور پنگٹن نہیں ہماری زاویار کو بہت پسند ہے ہم یہ دیکھیں اس کے اندر بھی پپنگ ہوئی ہے ببلی کے انڈے پہ بھی جن جن میں پپنگ ہوئی ہے نا ان کو ہم انڈوں کو جانا ایک سائیڈ پہ کر دیتے ہیں اور تاکہ چوزے رام سے نکل آئیں اور باقی ایسا کرتے ہیں کہ جن میں نہیں ہوئی بھی نا ان انڈوں کو اس سائیڈ پہ کر دیتے ہیں جن میں ہوئی بھی ان کو ادھر ہی رہنے دیتے ہیں تاکہ چوزے رام سے ان کو پس پیس ہو نکلنے کی اور یہ نہ ہو کہ آگے کوئی اور انڈا ساتھ پڑا ہو تو اس کی وجہ سے وہ بیچ میں سے نکل نہ سکے تو گائز یہ ریکھیں جی تین سیکشن میں میں نے ان کو ڈیوائیڈ کر لیا اور تین سیکشن جو ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ وہ انڈے ہیں جو میں نے لیٹ رکھے انکیوٹر میں جن میں ابھی انڈے نکلنے میں کسی کو دس دن کسی کو بارہ پندرہ دن پڑے ہوئے ہیں اور کئیوں کو تو اس سے بھی زیادہ یعنی ریسنٹ جو انڈے رکھے ہیں ابھی میں نے انکیوٹر میں یہ وہ ہیں یہ وہ انڈے ہیں جو پانچ چھ سات آٹھ طریقے ہیں تو ان میں آنے والے دنوں میں بچے ان میں سے ہی نکلنے اب اور یہ وہ انڈے ہیں جن میں پپنگ سٹارٹ ہوگی ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس یارہ اور یہ دیکھیں یہ انڈے میں سے جو ہے رہا ہے چونچ مار کے چوزہ باہر نکلنے کوش کر رہا ہے اس میں یہ انڈے میں پپنگ سٹارٹ ہوگی اور یہ والے میں دیکھیں کتنا ایک دم سے اس میں کریک کر دیا یہ پورا انڈہ تو یہ جو انڈے ہیں ان میں جو ہے بھی یہ میں نے خیال سے رات تک جو ہے نا یہ سارے چوزے نکلائیں گے یہ جو کتنے تھے یہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس یارہ انڈے جو ہے نا ان میں پپنگ سٹارٹ ہوگئی ہوئی ہے اور یارہ اور دو تیرہ چوزے تو میرے لگتا ہے شام یا رات تک ہمارے پاس ہو جائیں گے ماشاءاللہ سے گئیز یہ چکریں دیکھتے ہی دیکھتے یہ والا جس نے میں آپ کو دکھایا تھا نہیں اس نے کافی چلکا تھوڑا وہ بھی ابھی ابھی باہر گرہا یہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے یہ سارے انڈے کی چلکیں ہم یہاں بھی رات لیں گے یہ اپنی مرگیوں کو دوبارہ کھلا دیں گے اور یہ دیکھیں ابھی یہ بالکل تازہ تازہ ابھی نکلا ہے اور ابھی ابھی یہ دیکھیں اس کے پنجے بھی مڑے میں اور ابھی یہ آشتہ آشتہ چلنا سٹارٹ کرے گا ہم اپنے سیٹ اپ پہ آگئے ہیں میں نے کہا نیچے چوزے دیکھنے تو بس انجوائے کرنے بان کر دیکھتے ہیں اور ہم اوپر جا کے بھی اپنے جانبوں کو دانا ڈالتے ہیں جن کی وجہ سے نیچے چوزے نکل رہے ہیں اور کوئی بروٹر کا بھی انتظام کرتے ہیں بروٹر آجے گا تو یہ والے چار چوزیں جو ہیں نا ہم ان کے ساتھ رکھ دیں گے اور ان کو بلا بگرہ لگا دیں گے یہ والے چوزوں کو دیکھ دیکھ کے وہ بھی کھانا سیکھ جائیں گے پانی پینا سیکھ جائیں گے تو یہ کام بھی جو ہیں نا وہ ہم کرتے ہیں ہمارے موروں نے دیڑ کپ دانا پھر نائنٹی فائی پرسنٹ نائنٹی سیکس پرسنٹ کھایا ہوا یعنی یہ دیڑ کپ ان کے لئے ٹھیک ہے اسے زیادہ ان کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور جلد جلدی دانا لے کے آتے ہیں اور ہمارے جانوروں کو جانا وہ دانا ڈالتے ہیں ہمارے جی آجو مور جی گائز یہ جو مور ہوتے ہیں یہ کافی سینسٹیف جانور ہے گرمی اور سردی دولوں کے لحاظ ہے سردیوں کے لئے تو ہم نے انتظام کیا ہوا ہے تھوڑا بہت یہ چکھیں وغیرہ لگائی میں آگے کہ یہ سردی سے بات جائیں اور گرمی کے لئے بھی ان کے کیج میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر انسولیشن ہوئی بھی ہے شیڈ لگائی بھی تھرمو کول کی تاکہ گرمی اتنی زیادہ اندر نہ جائے لیکن پھر بھی آج کل وہ مارکٹ میں بارہ وارٹ کے پنکھے آئے ہیں وہ چھوٹا سے جو ہے نا وہ ہم اس دیوار پر لگوائیں گے جیسے جیسے گرمی تھوڑی انکریس ہوگی نا ان کے لئے پنکھا لگ جائے گا پھر اوپر گوڈ سین ہو جائے گا ہاں بھی بتاو بھئی دوسرا اندہ تم نے دیا راستے میں کہ نہیں اب تک ایک پہ ہی بیٹھے گیا ہاں دو انڈے ہو چکے ہیں جی دو انڈے ہو چکے ہیں دو انڈے ہو چکے ہیں انڈے ہو چکے ہیں اس نے داستے میں دیا جب جیسے بندہ اس کے کیج میں آئے گا جائے گا ساتھ ہی جو ہے نا وہ انڈے سے اٹھ جائے گی اور وہ ایک ایفیشنسی ہوتی ہے نا وہ خراب ہو جاتی یہ ساری انہوں نے کیا کیا انڈے دایا کر دی ہیں جائے دو انڈے تھے ایک رہ گیا یہ جو ہے نا یہ ہمارے لکے اور سونگ نیک نے پتہ نہیں ایک انڈہ کدھر کی ہے نظر ہی نہیں آرہا جیسے کھا ہی چھوڑا ہوگی چھوڑا کوئی نہیں ایسا تو پھر ہوتا ہی ہے ایسے کاموں میں اس کے دو انڈے ماشا اللہ سے کافی ہیوجی سائز میں ہے لو جی لو کل لو کل آہ یہ دیکھیں میں آپ کو چھاؤں میں دکھاتا ہوں تھوڑا سی دیکھیں اس انڈے کے اوپر سراغ کر دی ہیں انہوں نے اب اس میں سے تو نی بچہ نکلنے لگا چھوڑا نقصان پر نقصان ہو رہا ہے اوپر کوئی بات کوئی بات نہیں آج آج میرا یہ موڈ خراب نہیں کر سکیں گے کیونکہ میں نیچے چوزے نکلنے کے ویسے بہت خوش ہوں ماشا اللہ سے پورے اکیس ماں دن ہے آج بیس ماں دن ہے بیس ماں بیس ماں دن دو چوزے نکل آئے ہیں اور اس اچھی کیا بات ہو سکتی ہے بیس ماں دن چوزے نکلنے کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ جو چوزے ہیں یہ کافی جو ہے وہ ایکٹیف تھے جو بیس دنوں میں ہے چھو گئے ہیں اور اچھی کوالٹی کے انڈے تھے اچھی کوالٹی کے چوزے نکلے ہیں اور ان کی بیٹر ہمارا بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے صحیح ٹائم پہ چوزے نکال رہے ہیں جلدی جلدی جو ہے نا مرگیوں کے لی بھی کھانا لے کے آتے ہیں ان کو بھی کھانا ڈالتے ہیں یہ بابلی کو دیکھیں کہاں چاڑ کے بیٹھی بھی ہے بابلی اتراؤ نیچے اتراؤ نیچے اور انڈا دیا ہے کہ تم نے ہے وہی بلو اور پنکٹن کو بتا دیں چلو باہر نکلتے ہیں پھر بتاتے ہیں اسے کہ وہ ماما بن گئی ہے ان سب کے جس میں دانا ڈال چکا ہے صرف ان کا رہ گیا ان کو میں نے بھی تک اس لیے نہیں کھولا کہ یہ جو ہے نا تھوڑی دیر روٹیاں اور بھیگ جائیں اور یہ دیکھیں دانا ڈال دی میں ان کو کھانا کھا رہو نہیں کھانا نہ کھا ابھی ٹھیک ہے پیسے بھی ان کا ٹائم جو ہے نا میں نے تھوڑا تھوڑا آگے کرنا لیکن ابھی سٹارٹ نہیں کیا میں نے میں بیسکلی آیا ہوں اتر سے انڈا کولیکٹ کرنے ان کے انڈے جو ہے انفرٹائل نکر رہے ہیں اس انڈے کو جو ہے نا وہ ہم کھا لیں گے اور اسی طرح ہی جو ہے ہم نے بھی دیسی انڈے بھی اپنے کولیکٹ کرنے تو اس کو سیف ان سیکیور یہاں پہ رکھ دیتے ہیں اور اب کھول کے ہم اپنے مرگیوں کو یہ دیکھیں تھی بلو اور پینٹر ہماری فرنٹ پہ ہی آئی ہویا ہے ابھی بلو اور پینٹر نے ہماری نہیں سننی ہاں بھئی کل تو پانچ انڈے آئے تھے اس ٹائم تک آج بتاؤ آج ایک ہی انڈا ہے یا وہ کوئی نہیں ہر دل بعد آ جائیں گے ہم دو بہر میں دوبارہ انڈے اٹھانے کے لیے جتنی دیر یہ باہر انجوائے کر رہی ہیں بلو اور پینٹر ہمارے دو دو چوزے نکلے ہیں تیسرا چوزہ جو ہے وہ مجھے گولڈن باف کا لگ رہا ہے لیکن گولڈن باف تو پہلے اسی ماما بن چکی اس کے تین چوزے ادھر ہیں ہم ان کا دانا ڈالیں یہاں پہ جلدی سے دانا ان کا ڈال دیا ہے پانی ان کا میں نے بھر لیا ہے وہ بھی اندر رکھ دیتے ہیں اور کچھ ہی سیکٹوں میں انہوں نے جو روٹیوں کا صفایہ کرنا تھا وہ کر دیا دیکھیں کنالی خالی کر دیا پوری انہوں نے اب بس جو آئین کو اندر باندھ کرتے ہیں اور نیچے چلتے ہیں آج میں ویڈیو تھوڑی لیٹے ڈیٹ کروں گا تاکہ آپ کو شام تک دکھا سکو کہ میکسیم ہمارے پاس ہمارے پاس کتنے چوزے نکلتے ہیں شام تکر یہ چکریں 1 2 3 4 یہ چوتھا بی بی جو ہے کسی بھی سیکنڈ جو ہے اب اس نے باہر آ جانا ہے اس کا انڈا ہیچ ہونے ہی والا ہے تو میں نے کہا کیوں نہ چھوٹا سا کلپ پنا کے آپ کے دکھائے جائے کیسے جو ہے بی بی اگ میں سے باہر آتا ہے اور تھوڑا سا اس نے اور پوش کرنے اور اس نے باہر آ جانا ہے انکیوبیٹر ٹرپ کر گیا کوئی بار نہیں ابھی دوبارہ جال جائے گا انکیوبیٹر یہ دیکھیں ہم فل زور لگا رہا ہے بی بی باہر نکلنے کے لیے انڈے میں سے تھوڑا سا زور اور لگاؤ باہر آجو ہم 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 ہمہم ہم 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 اور اس سائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں انڈے بھی بھی میں نے زیادہ مووک کی ہیں جو سینٹر میں بھی انڈے تھے ان میں سے بھی کافیوں میں تین چار میں اور میں بپنگ سٹارٹ ہو گئی تھی وہ بھی میں نے اس سائٹ پر موف کر دیا کافی امید تو ہے کوئی پندرہ سولہ چکس ہو جائیں گے ہمارے پاس ڈے انڈ تک شاید اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور کل پرسن تک تو ادھر پورا رش لگا گیا یہ دیکھیں ایک اور ایگ میں جو ہے نا وہ بپنگ سٹارٹ ہو گئی یہ دیکھیں اس کو بھی سائٹ پر موف کر دیتے ہیں تو گائز جتنے بھی انڈوں میں پپنگ ہو رہی تھی وہ میں نے اس سائٹ پر لگا دی ہیں اور یہ چودہ انڈے ہیں جن میں پپنگ ہو رہی ہے اور آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو گیا تو اس لئے جو ہے نا میں اس کو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جو ہے نا ان چوزوں کے لئے کوئی بروٹر کا جگار میں نے سوچا ہے وہ بناتے ہیں اور جتنے چوزیں نکلے ہوں گے وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا تو آج کے بلوگ کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے بلوگ میں تب تک کے لئے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ